اسلام علیکم آپ سب کو محمد صفی اللہ کھان کی طرف سے آپ دیکھ رہے ہیں واقعات والنبیات اور آج ہم اس کے اندر اس کی تیوی نشسٹ کو آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں اور آج ہم بات کریں گے سبر ایوب یعنی اپنام سے ظاہر ہو گیا کہ ایک ایسے پیغمبر جن کے صبر کو جو ہے قرآن پاک میں جس کا ذکر ہے حدیث میں ذکر ہے اور ان کے صبر کو جو ہے جتنی بھی پیغمبر آج تک گزرے سب سے زیادہ اہمی اگر ایمپورٹنس دی تو ہم بات کریں آج حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں میں اگر آپ کو سٹارٹ سے بتاؤں تو ان کی آپ کو تھوڑا سا میں آپ کو ان کی جنریشن کے بارے میں بتاؤں گا تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چوتھی جنریشن سے آتے ہیں اور ان کی لڑی کچھ اس طرح سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے بعد حضرت عصر آقل صاحب پھر حضرت یاکوب علیہ السلام اور اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام تو حضرت ایوب علیہ السلام جو ہیں یہ جو ہیں یہ حضرت یاکوب علیہ السلام کی ہی اولاد میں سے یعنی کہ یہ بھی بنی اسرائیل ہی کا ایک آپ کو ایک قصہ لگے گا ایک ایک ٹری لگے گا تو یہ جو ٹری ہے اس میں حضرت جو ایوب الاسلام تھے وہ ایک پیغمبر تھے اور ایک لکی انسان تھے اپنی سٹارٹ کی ایج میں اور کچھ یوں تھے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دولت اور اولاد کی اور ہر طرح کی جو خوشحالی ہے اس سے نوازہ تھا اللہ تعالیٰ کی ان پر بلیسنگ تھی اور اسی وجہ سے جو تھا ان کے ان کے جو علاقہ ان کے زندگی میں خوشحالی تھی اور ایک بہتر زندگی تھی اور ایک ایک اچھی زندگی بسر کرتے ہیں باقی آپ کو اور پیغمبروں کی زندگی کا پتہ ہیں ان کی زندگی مشکلات آئیں غربت تھی اور بکری چلاتے تھے اور اور چھوٹے چھوٹے کام کرتے تھے لیکن حضرت ایوب ان سب میں سب سے رچ ڈالر کی بھی صورت میں اور مال کی بھی سوری اور بچوں کی بھی صورت میں رچ تھے اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ شیطان جو ہے آپ کو بتائیں ہر جگہ آ جاتے تو اس زفعہ بھی شیطان آتا ہے اور ان کو تنگ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ میں کچھ کہ ابھی تو حضرت ایوب علیہ السلام ان کو آپ نے سب کو جئے تو یہ آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ میں آپ کو یہ بھی حضرت ایوب علیہ السلام میں بارے میں بتاؤں تو یہ ہر پیغمبر سے زیادہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے کیونکہ جو ان کو اللہ نے اتنی دولت اتنی چیزوں سے نواز آتا ہے تو وہ شکر ادا کرنا منتا تھا لیکن شیطان آپ کو بتائی شیطان تھہرا اور نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اگر آپ میں ہمیں اسے ٹیسٹ کرتے ہیں جو آپ کو بتائی کہ ہر پیغمبر کی ذنگی میں ٹیسٹ ہے وہ ٹیسٹ یہ تھا کہ اگر تو یہ ان کی دولت اور ان کی جو ہے اولاد اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے کیا پھر بھی یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے یعنی یا پھر یہ جو ہے اس سے دستبردار ہو جاتے ہیں ٹیسٹ کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ جو کہ آپ کو بتا ہے اللہ تعالیٰ ایک کام ہے کہ یہ اپنے پیغمبروں کو جو انس کے برگوزیدہ ہوتے ہیں پیغمبر ان کو یقیناً اپنے زندگی میں عزمات ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہی کیا کہا جاتا ہے اور کئی روایات میں یہ ہے کہ ان کو جو ہے ان کی باڈی پہ ایک پھوڑے آگئے حضرت عیوبال اسلام اور پھر ان میں سے کیڑے نکلے اور اتنا ان کی باڈی جو تھے خراب ہو گئی کہ جتنے بھی ان کے گھر والے تھے اور ان کو چھوڑ کے یہاں تک ان کی بیوی بھی اس کے بعد ایک روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کو کوڑے دان میں بھی پھینک دیا تھا اور وہاں سے بھی سات سال تک وہاں پہ پڑے رہے اور تقریباً بارہ سال جو تھا ٹوٹل ان کو بیماری لگی اور اس بیماری کو جو ہے اور کہا جاتا ہے کہ اسی بیماری کا جو ایک کڑا ہے جب یہ پانی میں پھینکا تو یہ جو آپ آج جھیں گا کھاتے ہیں تو یہ جانے جیسے انگریزی میں کہتے ہیں آپ کھاتے تو وہ اسی بیماری سے نکلے تو اس لیے کچھ لوگ جو ہے اس کو کھانے سے جو اجتناب کرواتے ہیں حانہ کہ کوئی اگزیکٹلی اس کی روایات نہیں کچھ روایات میں یہ بات آئی ہے لیکن ایک روایات یہ بھی کہ اللہ کے جو پیغمبر ہے وہ تو اس طرح کے پلیٹ چیزوں میں اس طرح کی تو چیز ہو نہیں سکتی تو کس طرح سے اللہ تعالیوب الاسلام کو ایسی کہری عزمائش میں ڈالتے تو آنسر جو ہے ہمیں اس کا جو ہسٹری میں پتا نہیں چلتا لیکن جو واضح روایات اور قرآن سے بھی پتا چلتے ہیں یعنی قرآن پاک سے بھی پتا چلتے ہیں وہ یہ یہ کہ یہ ایک بہت بڑی بیماری میں مقتلات ہے جس سے ان کے جو بچے جو ان کی فیملی دین سے دور ہوگی تو یقین ہم اس بات کو زیادہ ویڈٹ سمجھیں گے پاکی والا ہوا آنم آگے ہم آپ کو حضرت ایوب الاسلام کا بتاتے ہیں تو ہوا کچھ یوں کہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کرتے تھے اتنی عبادت کرتے تھے لیکن یہ جو ان کے پر کرے بھی لگے ہوئے تھے جب بھی تھے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے تھے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کو ان کو چونکہ کہیں نہ گئی حضرت ایوب الاسلام کو صبر تھا ان کے اللہ پر یقین تھا کہ مجھے سارے کرے کھا جائے میں نے اللہ کی وعدہ نے اللہ کی طاقت کنشانلہ چونکہ یہ قسمت ہے تقدیر ہے اور تقدیر کا فیصلہ اللہ جانتے ہیں جو جو بیماری دینے والے وہ شفاہ دینے والا بھی ہے تو اللہ کا پہ اتنا بلیف تھا تو وہ اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کرتے ہیں جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے اسی بیچ میں ایک واقعہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بتا ہے کہ بیوی جو ہوتا ہے اس کا دل نازک ہوتا ہے حضرت ایوب الاسلام کو تنگ کرنے کے آپ کو بتا ہے شیطان تو ہر وقت ازر در سے مندلا رہا ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ ایک حضرت ایوب الاسلام کی وائف کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے انہیں کہتا ہے کہ اپنا یہ ایک بکری ہے اس کو میرے نام پہ یعنی شیطان کے نام پہ بلی اگر حضرت ایوب الاسلام چڑھا دیں تو اس کی جو ہے سارے جو ہے بیماری ٹھیک ہو جائے کہ جب یہ بات حضرت جو ان کی وائف ہے حضرت ایوب الاسلام کی ان کو یہ واقعہ سرناتی ہے کہ آپ کی بیماری ٹھیک ہو اسے ٹیک بندہ ہے تو حضرت ایوب الاسلام کو اللہ تعالی سے وہی ہوتی یہ پتہ چلتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ شیطان تھا اور تمہیں اپنی بیو کو کہتا ہے تم گھر سے نکال جا اور میں تمہیں سو کوڑے ماروں گا جس طرح کا تم نے یہ بات کی ہے جو کہ میں تو پھر میں ہی نہیں رہا ایک روایت دوسری یہ ہے کہ یہ جو شیطان تھا یہ جو بیماری ہے یہ کہتا ہے کہ شیطان کا غلبہ تھا حضرت ایوب الاسلام کی پوری باڈی پہ تو وہ ان سے انہیں جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ پیغمبر تھا تو وہ ان سے پوری طرح سے جکڑا ہوا تھا حضرت ایبراہیم صاحب کی باڈی کو لیکن نفس کو نہیں جکڑ سکا جس کے اندر جو حضرت ایوب الاسلام کی اینڈ میں جیت ہوتی ہے جہاں تک کہ شیطان ہار جاتا ہے اور حضرت ایوب الاسلام کا سبت جیت جاتا ہے جیسا پتے کچھ لوگ جن چڑھ جاتا ہے اور پھر ان کی جن مار کے لوگ نکالتے ہیں اسی قسم کا یہ آپ واقع سے زحمت دے سکتے ہیں تو لیکن یہ ایک بڑے لیول پہ تھا اس کے بعد جو کہ وہ پیغمبر تھے ان کو ازاری ملتی مکٹی ملتی اور جب وہ اب کی بار جو ہے اس بیماری سے ازار ہوتے ہیں یہ اس عذاب سے جو ہے اللہ تعالیٰ انہیں بچاتا ہے تو وہ ایک خوبصورت اور ایک زبردست قسم کے حضرت ایوب الاسلام جو ہے وہ نکل کے آتے ہیں آپ کے بعد جو حضرت ایوب الاسلام ہوتے ہیں یہ زیادہ خوبصورت زیادہ زبردست زیادہCrین نظر آتے ہیں اور کہا جاتے ہیں اس کے بعد جب حضرت طورہ ایوب الاسلام جو ہوتے ہیں ستر یا اسی سال کی اس عمر میں تھے لیکن تھی گھر بھی ینگ جاتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ان کے اس کے بعد پھر ان کے اللہ تعالیٰ دولت اور پیسو سے نواز اب کے بعد ان کے ستائیس بیٹے اور کئی بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں اور یوں جو ہے ان کی لائف جو ہے زندگی جو تھی سبر کرنے کے اللہ کے ذکر کرنے سے آزاد ہو جاتے ہیں اور یوں ان کی ان کا ٹسٹ پورا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی اسے ہمیں بتاتا ہے کہ جو آدمی اللہ پر یقین کرے کہ وہ کتنی بیماری میں بیو شکر ادا کرے صحیح وقت میں برے وقت میں اللہ کا عبادت کرے کسی درد چیز میں کسی تکلیف میں آپ کے اوپر کیا کہتے ہیں کوئی ہاتھ بھی رکھ دے آپ کو تکلیف بھی آپ پر کیا آپ سمجھیں کہ ہاتھی بھی پہ رکھ دے تو آپ کی کمر پر تو آپ کو سبر عیوب سے کام لینے آپ نے درنا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ذات پر کوئی بھی میماری آجائے تو یہ جو جہاں پر کتنا بھی برا وقت آرے جیسے برا وقت کی قسمیں ہوتی جیسے ماں باپ بچوں کو گھر سے نکال لیتے ہیں یا بچوں پر ماں باپ ظلم کرتے ہیں یا ٹیموں پر ظلم کرتے ہیں ظلم کی الگ الگ نہیں یا لوگوں کو بیماری پڑ جاتی ہے اور ان کا قصور بھی جیسے کچھ لوگوں کو ایچ ایوی ایڈز ہو جاتا ہے یعنی کہ کچھ لوگ جو ٹیم جاتے ہیں کسی جگہ پر اپنی سیلون بیوٹی سیلون میں جاتے ہیں اور ان کی جو ہوتی ہیں جو یہ شیف کرنے والے غلط طریقے سے ان کی جو غلط بلیٹ کا استعمال کر کے ان کو کٹ لگا جاتے ہیں اور ان کو جو ہے جو کوئی ایڈز کا مریض اسی سے گزرا ہو تو ان بچارے انسان کو کوئی ایسی بیماری لگ جاتی ہے جو کی جس کا اختتام نہیں ہو سکتا تو یوں ہی ایسے لوگوں کے لیے سب رہے ایوب کی ہم بات کریں گے اگر وہ صبر کریں گے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ایچ ایوی ایڈز ہو جو کیا ہے وہ کسی بھی قسم کی کینسر ہو کوئی بھی قسم کی بیماری ہو ہیپاٹائٹس ہو جو کچھ بھی ہو اللہ تعالیٰ ان سے نجات دلوائیں گے اللہ تعالیٰ ان کی اس بیماری کو اپنی جو ہے جو صبر ایوب کرنے سے اللہ تعالیٰ کی جو ہے اس ایک چیز سے آپ کو اینرجی آپ پر اگر جن جڑے اور وہ آپ کو چھوڑتے نہیں ان کی آپ پر غلب ہے تو اس سے بھی آپ اس صبر ایوب سے نکر سکتے ہیں یہ ساری کے ساری چیزیں ہیں جو ہے اس میں آپ کو آج صبر ایوب کے امید کرتا اپیسوڈ نمبر ایٹین میں جو ہے اس سے جو ہے آپ کو اس سے آگائی ملے گی آپ آنے والے وقت میں اگر آپ پہ کبھی بھی کوئی ایسی بری نویت ہے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا جو ہے ورد کرنا قرآن پاک قرآن پاک کی دعاوں اور اسی اسی کو ورد کریں گے اور حدیثوں کو یاد کریں گے اور اسی طرح سے آپ جو ہے بچ سکتے ہیں رمضان کا یہ وقت گزر رہے ہیں آپ کو پتہ شب قدر کی آج رات ہے آپ اللہ تعالیٰ کی جو ہے عبادت اللہ تعالیٰ کی کچھ نوڈی میں اپنی زندگی کو بسر کریں اللہ تعالیٰ کی ہاتھ میں زندگی موت ہے اللہ تعالیٰ کی ہاتھ میں بیماری دینا شفاق کرانے کوئی بھی باطل کوئی بھی باطل تاکر جو ہے آپ کو نسٹو لابود نہیں کر سکتی چونکہ یہ سب آپ کا ہاتھ میں بڑے بڑے عزاموں سے بچائے بڑی بڑی تکلیفوں سے بچائے جو انہوں نے بڑے بڑے پیغمبروں سے لی برگزر پیغمبر سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سباری زندگی محصانیہ پیدا کرے اور اللہ تعالیٰ ہمارے مشکلات کو آسان کرے آمین سمائے رب اللہ تعالیٰ زیادی کے نیچے کومنٹ ڈیجئے رائے دیجئے کہ آپ کو کس طرح سے یہ حضرت عیوبر اسلام کا واقعہ رہا مجھے آپ کی کومنٹس کا انتظارہ گا میری چینل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سبسکرائب کریں بیل آئکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ جب بھی میں کوئی نیٹس ویڈیو اپلوڈ کروں تو فورن سے آپ کا اس کے نوٹفیکیشن مل جائے فی امانی اللہ اللہ ہم سب کا ہمیرا سیر ہو مجھے درمیہ دکینا